پیٹرل کے بعد آئی ایم ایف کی ایک اور ڈیمانڈ پر شہباز سرکار کا سر تسلیم خم بغیر کسی مضاہمت کے بجلی ٹیرف میں سات روپے فی یونٹ بڑھانے کا حکم مان لیا اطلاق یکم جولائی سے پاکستان بھر میں ہو جائے گا سولہ روپے کا یونٹ چوبیس روپے تک پہنچ جائے گا گھر میں رہے تو بجلی گیس مہنگی باہر نکلے تو ٹرانسپورٹ اور پیٹرل کی دگنی قیمتیں شہباز حکومت نے شہریوں کو رولا دیا پیٹرل قیمتوں میں اضافہ کے بعد ہر چیز کو آگ لگ گئی گوشت سبزی اور پھل فروشوں نے دام بڑھا دیئے آٹا دال چینی چاول اور دودھی مہنگا کیا کھائیں کیا بچائیں شہری نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگے پاکستان کی تاریخ میں جو کبھی نہیں ہوا وہ ہو گیا شہباز حکومت نے اقتدار کی پہلے ہی ماہ امریکہ کی جی حضوری کا ثبوت دے دیا ہفتے بھر میں دو پاکستانی وفود اسرائیل کا دورہ کر کے آ گئے ملاقاتوں کی تصدیق خود اسرائیلی صدر نے کی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تحریک انصاف کہتی ہے حکومت امریکی غلامی میں اندھی ہو چکی ہے جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے امران خان نے کہا شہباز اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے غلامی کی ذہنی بیڑیاں بلاخر ٹوگ گئیں امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد پاکستان بدل گیا شیخ رشید بولے دورے سے چین کو مایوسی ہوئی آپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہوں میں نہیں جانتی اب بھی سیکیٹری انفرمیشن سے بات کریں پی آئی ڈی سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تھے مجھے پرائیم نسٹر سے بات کرنی پڑے گی میں مینج کر رہی ہوں میڈیا میرے ہاتھ کیوں باندھ کے رکھتے ہیں دھمکیاں میں اس لہجہ غصے سے بھرے الفاظ باتوں میں شاہی انداز نون لیگ کی آمرانہ اور فستائی سوچ ایک بار پھر بے نقاب مریم نواز بغیر کسی سرکاری عہدے کے میڈیا کو کنٹرول کرنے لگی لیگ آڈیو نے پردفواش کر دیا حاکمانہ لہجے میں کہا میڈیا کو مینج کر رہی ہوں میرے ہاتھ کیوں باندھ کر رکھے ہیں مریم نواز نے ہر صورت اپنی بات ماننے کے لیے دباؤ ڈالا ساتھ ہی وزیراعظم سے بات کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی اقدردار کی جنگ کا آدہ بھی زور لگا لیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں ریاست بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کردار ادار نہیں کرتی لاپتہ افراد کی کوئی آواز نہیں ہے کیا ریاست کی کوئی ذمہ داری ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر من اللہ کے صحافیوں کے خلاف کیسز میں ریمارس کہا حکومت اس قسم کے کیسز میں صحافتی باڈی سے بات کرے صحافیوں کے خلاف کارروائیوں سے متعلق میکنزم کے لیے تجاوی سلب صحافی سامی ابراہی مرشر شریف موید پیرزادہ اور دیگر پیش سیکری داخلہ جواب جمع نہ کروا سکے کیسز کی سماعت جمعے تک ملتوی بلوچستان کے بتیس ازنا میں بلدیاتی انتخابات نے آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری غیر حتنی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں نے ایک ہزار سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ میدان مار لیا جے یو آئی فیر نے دو سو ساٹھ نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر بی اے پی کا دو سو تیرہ کے ساتھ تیسٹوں نمبر نیشنل پارٹی نے سو بی اے پی نے سیونٹی نائن سیٹے لی پیپلز پارٹی نے اٹھاون سیٹوں پر کامیابی سمیٹی بی اے پی عوامی نے تینتالیس سیٹے حاصل کی تحریک انصاف کے حصے میں تیس اے اے پی کے حصے میں چوبیس نشستیں آئیں روپے کی قدر میں اضافہ ڈالر سستہ ہو گیا انٹر بینک میں چھہتر پیسے کمی ایک سو نینانمے روپے پر ٹریڈنگ دو دنوں میں امریکی کرنسی تین روپے سستی ہو چکی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی ٹریڈنگ کے دوران تیس سو پچانمے پوائنٹس تک کا اضافہ ہنڈٹ انڈیکس تین تالیس ہزار سے زائد کی سطح پر پہنچ گیا کراوچی میں نوجوان کا قتل جزدان کی قتل میں ملوث تین مرکزی ملزمان تاہال آزاد پولیس نے قتل کو معمولی نویت کا جھگڑا قرار دے دیا کہا ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہیں کیس میں گرفتار ملزم حسنین اور اس کے والد فیض کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا نمرہ کازمی کو شوہر کے ہمراہ عدالت میں پیش کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلھڑو نے کہا آپ میٹرک کی طالبہ ہیں کلاس ٹین میں تو عمر چودہ پنرہ سال ہوتی ہے آپ اٹھارہ سال کی تو نہیں ہیں یہاں قانون سے اٹھارہ سال سے کم شادی نہیں ہو سکتی نمرہ نے کہا عمر کم لکھوائی گئی ہے عدالت نے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کا حکم دے دیا عمر کا تائین ہونے تک شلٹر ہوم بھیجنے کا حکم والدین سے ملاقات کی اجازت دے دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے